این خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آداب ارز ہے ناظرین میں ہوں آفرین مرزا ایم سین اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آزادی کے 75 سال مکمل ہو جانے پر ملک بھر میں منایا جا رہا ہے امرت محصف ایم سی کی جانب سے بھی مختلف پروگرامز مناخت شاندار تقریب میں امرت محصف کا پولیس کمیشنر نکھل گپتہ کے ہاتھوں کیا گیا افتتا گزشت دنوں ہوئی برسات نے بابرا میں بھی مچائی تھی تباہی گاؤں والوں تاجیروں اور کسانوں کا بڑے پیمانے پہ ہوا مالی نقصان انسانیت کا خرض نبھاتے ہوئے جمعیت العلمہ ہن نے دی متاثرین کو مالی امداد برسات کے سبب قدرتی آفات میں گھرے شہریان کو فوری طور پر راحت فرہمی کا ایم سی انتظامیاں کر رہا ہے دعویٰ مگر فرط نگر اور اطراف کی بستیوں میں جمع شدہ پانی کے سبب ساکینان کو ہو رہی پریشانی سے انتظامیاں غافل میونسیپل کارپریشن کی کار کردگی پہ لگا سوالیا نشان اور ایم پی ایس سی اگزام کی تیاری کے لیے دھلیا سے شہر آئے ایک نوجوان نے فاسی لے کر کر لی خودکشی سوسائیڈ نوٹ کی روشنی میں کرانتی چوک پولیس نے کیا چھے تا ساتھ افراد کو گرفتار تیخی خات جاری اب خبر تفصیل سے میونسیپل کارپریشن اور لائنز کلپ چکل تھانہ کے مشترے کا احتمام اس پرگرام سے نیائی تھی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا آزادی کا امرت مہتصف کئی اہم شخصیات وہ امائدین نے اس پرگرام میں رہنمائی کی وطن عزیز کی آزادی کے پچہتر سال مکمل ہو جانے کی خوشی میں منائے جا رہے آزادی کا امرت مہتصف پرگرام کے اس موقع پر انتہائی پرمسرت ماحول میں آسمان میں ترنگے غبارے چھوڑے گئے اور اہم شخصیات کی موجودگی میں اس پرگرام کا افتتاہ عمل میں آیا اس موقع پر تحریک آزادی کے سرکردہ و دیگر تمام مجاہدین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیے گئے مقررین و امائدین نے اس موقع پر شریک تمام عوام کو امن و جگجہتی کا پیغام دیا اس پرگرام کا افتتاہ اور صدارت پولیس کمیشنر نکھل گپتانے کی تقریب کے میزبان اور میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے رکنے اسم لیے اطل ساوے سابق میئر نند کمار گھوڑیلے چاہونی پریشت کے چیف آفیسر وکرانت مورے سابق کارپوریٹر راجو شندے اور انگاباد چکل تھانا لائنس کلب کے صدر ڈاکٹر منوہر اگروال مذکورہ کلب کے چیئرمن انکے گپتا لائنس کلب اسپتال کے چیئرمن بی ایس راجپال میونسپل سٹی انجینر سکھارام پانجھڑے وہ دیگر اہم شخصیات نے اس پروگرام میں شرکت کی مدے اپلے ناغرک کسا سہب آگی ہو شکتا ہے اور انگاباد شہرہ چھے انے بیبھاگا چھے ناغرک پڑ وارڈا چھے ناغرک پڑ یا مدے یا سیسے پیڑنا گھیون اڈی پوڑھیل یہ ناڈے کا ہی دیوست مدے اپلے اور انگاباد مہنگر پالی کا اور انگاباد سمار سٹی سوبت ملون کاندھے سے کاندھا لاؤن اپلا آزادی چھے امریت مہر سو ساہجرہ کرتیل اگین اٹھ کے شارٹ نوٹیس وار اور انگاباد لائنس آئی ہسپیٹل نے یا کارکرم مدے کاندھا مدے کاندھے لاؤن ہی کارکرم آئے اجت کرنے مدے اور انگاباد مہنگر پالی کا اور انگاباد سمار سٹی لر سے یوگ دلا تیہ بدل سرو پڑا دکاری چھے اپنے نند کرتو تینکیو جائے ہند جائے مہرستر تعلوحہ پھلمری کے بابرہ کے سیلاب زدہ کاروباریوں کو راحت رسانی کے لیے جمعیت العلمہ ہند نے مالی امداد دی ہے آیا رہے کہ توفانی بارش سے پیدا شدہ سیلابی صورتحال اتنی شدید تھی کہ پانی کے زور سے یہاں بابرہ میں کئی آہنی ٹپریان پانی نے الٹ کر رکھ دی تھی یا یہ ٹپریان زمین میں دھنس کر رہ گئی تھی اور ان دکانداروں کا بڑے پیمانے پر ساز و سامان کا نقصان ہو گیا تھا ان تمام تر نقصان زدہ سات کاروباریوں کو جمعیت علماء ہند کی جانب سے فیکس دس ہزار روپے کی عبوری راحت دی گئی ہے اس موقع پر جمعیت کے ریاستی صدر مولانا حافظ ندیم صدیقی زلہ صدر مولانا معیز فاروقی عبد الرعوف تعلقہ صدر مفتی نعیم قیسر پٹیل سید نسار عویس چشتی اسلم سید ریاض شاہ مجید پتھان اور متاثرہ کاروباری موجود تھے گزشتہ روز ہوئی بارش کے بعد دو دن گزر گئے لیکن اب بھی شہر کے فرط نگر وہ اطراف کے ساکینان یہاں جمع ہوا پانی کے تالابوں کی دشواریوں سے دو چار ہے کیا منسپل انتظامیہ نین سے بیدار ہو کر ان ساکینان کو راحت پہنچائیں گا اس طرح کا سوال بستی والے کر رہے ہیں ناظرین یوں تو منسپل انتظامیہ گزشتہ جنوں ہوئی بارش اور اس سے ہوئی پریشانیوں کے دور کیے جانے کے بلندبانگ دعوے کر رہا ہے تاہم شہر کے حرسول جل کی جانب مغرب جٹوالا روڈ پر بسی کئی بستیوں اور کالونیوں میں در آیا وہ جمع ہوا پانی بارش کے دو روز گزر جانے کے بعد بھی جونکتوں جمع ہوا ہے ان علاقوں میں فرحت نگر ہرناجی نگر اور عمر پار کو سعیدہ کالونی کی بستیوں کا شمار ہے ہم نے ام سی ای نیوز پر پچھلی مرتبہ ہوئی بارش کے بعد فرحت نگر کی حالت زار کی خبریں اور یہاں پانی میں آزادہ نہ گھومتے ساپ وہ دیگر حشرات بھی دکھائے تھے تاہم میں انسپل انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہ کی اور اب گزشتہ دو روز قبل کی بارشوں کے بعد پھر ایک بار تالاب بنی اس کالونی کے ساکنان دو روز سے گھروں میں محصور ہیں اور انتظامیہ سے راحت کی گوہار لگا رہے ہیں ان پریشان ہر لوگوں سے ایم آئی ایم کے سابق کارپوریٹر ایم خان نے موقع پر جا کر ملاقات کی اور بعد اعزان انہوں نے بھی میوسپل کمیشنر وہ انتظامیہ سے اس جانب فوری توجہ دینے کی درخواست کی ہے جیک واری طالب سے بڑی مقدار پانی کا نکاس جاری ہے اور نشیبی گوداوری کے ساحلی و خریبی ساکنان کو محتاط رہنے کے انتباہ جاری ہے ناظرین پچانوے فیصد سے زائد بھر چکے پیٹھن کے نات ساگر میں گو کہ اب اوپری آمد آب میں کمی آ چکی ہے لیکن اچانک متوقع اضافے اور طالب کو چھلکنے یا بیک وقت بڑی مقدار آبی نکاس کو ٹالنے کے مقصد سے موجودہ وقت میں طالب کے جملہ اٹھارہ دروازے تین فٹ کی بلندی تک اوپر اٹھا کر ان سے چھپن ہزار نو سو بیانوے کیو سکس پانی گوداوری میں چھوڑا جا رہا ہے طالب انتظامیہ نے دی اطلاع کے مطابق یہ دروازے گزشتہ دن چار فٹ کی بلندی تک کھولے گئے تھے لیکن اب انہیں تین فٹ کر دیا گیا ہے اسی طرح طالب میں آبی آمد کو دیکھتے ہوئے دروازوں کی بلندی اور آبی نکاس کو مزید کم یا زیادہ کیا جائے گا آج بتاریخ تیس ستمبر کی صبح دروازہ نمبر دستہ ستائیس سے مذکورہ آبی نکاس جاری ہے گوداوری کے ساحلوں سے قریب کے ساکنان کو محتاط رہنے اور ندی میں نہ جانے کی صلاح بھی انتظامیہ نے دی ہے بار بار کی بارشوں اور گاؤ والوں کی پریشانیوں اور متوقع خطرات سے بچاؤ کے لیے منسے نے ایک انوکہ اقدام کیا اور ان کے کارکنان نے گاؤ والوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ٹیوب تقسیم کیے منسے کارکنان نے مغدوش علاقوں کے ساکنان میں متوقع غرقابی سے بچانے کے لیے بڑی ساخت کے ٹیوب اور رسیاں تقسیم کی غرقابی کے دو واقعات رونما ہو چکے بھوج گاؤں میں یہ ٹیوب گاؤں والوں کو دیے گئے اور یہ ٹیوب ندیوں وہ کھیت تالاموں پر بھی رکھے گئے ہیں اسی طرح مہاراشت نوننمان سینہ کے کارکنان و عہدداران نے بتلایا کہ تغیانی و سیلاب کے حالات میں خطرے سے بچاؤ کے لیے مزید وسائل کئی گاؤں میں مہیا کروائے جائیں گے بھوج گاؤں میں اس سلسلے میں ہوئے پرگرام کے موقع پر منسے کے زلہ صدر راجندر موٹے تعلقہ صدر کرشنا راتھوڑ گنیش پوار وٹھل پٹے وشال دیش پانڈے نتیش سنت وہ گاؤں کے دیگر ساکنان موجود تھے زلہ بیڑ میں بھوج گاؤں کی امرتہ ندی کا پل بہ گیا تھا زلہ کلیکٹر بیل گاڑی پر سوار ہو کر اس گاؤں پر گئے اور پل وہ راستے کا جائزہ لیا اس موقع پر کلیکٹر نے گاؤں کے ساکنان سے بھی ملاقات کی اور ندی کے بہ جانے والے اس پل کے سبب آواجاہی کے لیے جلد ہی دوسرا متبادل راستہ تیار کرنے کا تیقن دیا زلہ کلیکٹر کے ہمراہ تحصیل دار گیورائی گاؤں کے سر پنچ گرام سیوک اور دیگر گاؤں والے موجود تھے زلہ کلیکٹر رادھا بنود چھرما نے ندی کی تغیانی میں بہ جانے والے صدرشن سنت کو قدرتی آفات سے متاثر قرار دیتے ہوئے چار لاکھ روپیے کا امدادی چیک بھی عطا کیا اس موقع پر گاؤں کے ساکنان نے گاؤں کی باز آباد کاری کا بھی کلیکٹر سے مطالبہ کیا سنچ ماننے تک کے لیے آدھر کارٹ کی سختی نہ کی جائے یہ مطالبہ ایڈوکیشن سوسائٹیز فیڈریشن کے ذمہ داران نے ایڈوکیشن منسٹر ورشا گائکور سے کیا اس زیمن میں ایک میمورینڈن انہیں روانہ کیا گیا یہ اٹھتے لہا اس بھی جاوڑ کرنے ایم سی این کو دی نکتر مہاراشتر راجے شکشن ویباگا چے جے سنچا لکا ہے ڈاتاترے جکتا پنن تیانی پرتیک پیدھیا تیانچا سنچے ماننے تی ساکے آدھار کارڈ کمپل سری که لیل ہے پرانتو یہ آدھر تک سکی چا ہے کارن سپریم کورٹا چا ایک میرنے آسا ہے 6 to 14 age group چے ویدھیا تھی تیانچا فنڈامینٹل رائٹ شکشنا چا مادھیما تن ماغتتا ہے آنی ایکھا دیا چا ملوط آدھیکار ہا شکشنا چا مادھیما تن دیلا جاتا سیل آنی آدھار چا ناوہ کھلی تیان ویدھیا تھانا تیان پورٹل مدون ونچیت تھیولے جاتا سیل منجج بیشیک تیانچا آدھیکارا پاسون ونچیت تھیولے جاتا سیل تر گھٹنے چا کلمت این اوشار تی چکی چا ہے آنی آسا نیرنے سپریم کورٹا نی دیلے لہے تیما آدھیکاری ورگا نی سرکار نی کٹلائی پریپتر کٹلائی جی آر کارڈتا ستا آنی ایک پرکاری جھلے لے کائدے شیر نیرنے سپریم کورٹا چا نیرنے ہائی کورٹا چا نیرنے هی بگیت لپائی جے آنی شیوٹی گیلیا کائی دیوشا پسن مین آتا 45-44 ورشا پسن شکشن کشترہ مدے کام کرتو ہاللی چا کارا مدے ممبئی پونیا مدے بسون آدھیکاری ایک خاد پریپتر کارتا تیچا ملو شکشت اینگیج رہتا شکشت کارنے شکشت کارنے چا آئے وی جی ہی مہیتی گوڑا کرن آپلوڈ کرنے ایچا تا جاتت شیوٹی شکشن ہی پرکری ایچا شیوٹ چا بندو کونتا ہے این پوائنٹ کونتا ہے تر ویدیار تھی ہے آنی ویدیار تھا نظر سمجھا سانگلہ دیان ویدیار شکشت دیو شکت نستی آنی تینسا ویڑ ایچا مدے جاتا سے ہی ٹیکنیکل گوشتی مدے تر ہی آتین تھی چکی چاہے وارل کیر ڈے کے موقع پر گلوبل میڈیکل فانڈیشن کی جانب سے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیم گزشتہ روز رکھا گیا جہاں امراض خل میں مبتلہ مریضوں کا تبی معینہ کیا گیا اور ان میں دوائے مفت تقسیم کی گئی گلوبل میڈیکل فانڈیشن اور ایمس ہسپٹل کے اشتراک سے منقضہ اس کیمپ میں امراض قلب میں مبتلہ مریضوں کے ای سی جی کیے گئے اور جن مریضوں کو بائی پاس سرجری اور انجیو پلاسٹی کی ضرورت ہے ان کا ریجیسٹیشن بھی کیا گیا جن کے مذکورہ آپریشن، ٹرسٹ اور ہسپٹل کے اشتراک سے مفت کیے جائیں گے اس کیمپ میں ایک سو آٹھ مریضوں کا تبی معینہ کیا گیا اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں ایمس کے ڈاکٹر افروز شیخ تنویر ملک نیلوفر سید زاکر کے علاوہ گلوبل میڈیکل فانڈیشن کے مسیح الدین صدیقی سید عزیز فیروز خان اور شیخ دانش نے اہم رول ادا کیا گزشتہ ہوئی بارش میں پھولمری تعلقہ کے مضافات لیہا جاگر میں پل پر سے گزرتی ایک بیل گاڑی ندی میں گر پڑی اور ایک بیل فوت ہو گیا تاہم گاڑی سوار کسان بال بال بج گیا اطلاعات کے مطابق لیہا جاگر کا کسان جگنات شریدھر رسار یہاں بیل گاڑی لے کر گزرتے وقت ندی کے پل پر سے گر کر پانی میں بہ گیا تھا جس میں اس کا ایک بیل فوت ہو گیا آیا رہے کہ یہاں واقعود میں بنے درمیانی طالعب کے بیک وارٹر کے سبب لیہا جاگر کے ساکنان کو عام و درفت کے لیے بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ندی پر بنے پل کی اونچائی بڑھانے کا مطالبہ یہاں کے ساکنان عرصے سے کر رہے ہیں کیونکہ لیہا تا پال کے گاؤں کو جوڑنے والے اس پل پر سے دو تا ڈھائی فٹ پانی بہ رہا ہے اور اسی پانی سے ساکنان کو گزرنا پڑتا ہے اس تازہ حدثے میں ایک بیل کی جان چلی گئی اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ وہ مویشیوں کو حادثات کا سامنا ہوا اور جان پر آئی آفتیں کسی طرح ٹل گئیں اس پانی سے گزرتے وقت لوگ جان ہتیلی پر لے کر گزرتے ہیں اور دوسری جانب متعلقہ محکومہ تعمیرات عامہ ہے کہ مسلسل لا پرواہی برت رہا ہے گاؤں والوں نے فوری پل کیوں چائی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے آیاں رہے کہ اس قدیم پل کے متوازی نئے پل کا کام پچھلے کئی سال سے جاری ہے اور گاؤں والے اس کی تکمیل کی راہ دیکھ رہے ہیں گزشتوں دنوں ہوئی شدید بارش کے سبب سی ای ٹی انتحانہ سے محروم رہ گئے طلبہ کے دوبارہ انتحان دس اکتوبر کو لیے جائیں گے یہ اعلان وزیر آلہ کے حکم پر کیا گیا ریاست میں ہوئی موسلہ دھار و طوفانی بارشوں میں مغربی مہراشت کوکن خاندیش ودر و مرٹھوڑا کے علاقے متاثر ہوئے ہیں ان طوفانی برساتوں کے سبب کئی مقامات پر ریاست بھر بہت سارے طلبہ اپنے مقررہ سی ای ٹی کے امتحانات نہ دے سکے تھے تاہم ایسے طلبہ کو اب کسی قسم کی فکرمندی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مذکورہ سی ای ٹی امتحان اب دوبارہ لیے جائیں گے جن طلبہ نے ریجسٹریشن کروائے ہیں انہیں دوبارہ امتحان دینے کا موقع دیا جائے گا اور ان امتحانات کی پھر سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور متعلقہ شعبہ جات کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے اس طرح ریجسٹریشن کروا چکے ایک بھی طالب علم یا طالبہ کا نقصان نہ ہو اس کا پوری طرح سے خیال رکھتے ہوئے متعلقہ شعبہ دوبارہ امتحان منعقد کرے اس طرح کے حکام ریاستی وزیرالہ ادو اٹھاکرے نے دیا ہیں جس کے بر بینا سی ای ٹی کے امتحان اب دوبارہ نو و دس اکتوبر کو لیے جائیں گے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے کے بعد ملازمت کی میاد مکمل ہو جانے پر مینسیپل سیکریٹری دلیف سوریا ونشی آج سبک دوش ہو گئے جنہیں مینسیپل انتظانیہ کی جانب سے پرتپاک ودائی دی گئی واضح رہے کہ امروت مہتصو کے درمیان سویمنگ پول سے قریب ایک تقریب منعقد کی گئی تھی اس موقع پر میوسیپل ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے آج سبک دوش ہونے والے شہر سیکریٹری دلیف سوریا ونشی کو شال اور گلدستہ دے کر انہیں پرجوش ودائیہ دیا اسی طرح ایڈیشنل میوسیپل کمیشنر رویندر نکم اور سابق میئر نند کمار گھوڑی لے شہر سیکریٹری کے دفتر پہنچے اور انہیں گلدستہ پیش کر کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا واضح رہے کہ شہر سیکریٹری یوہدے پر فائز ہونے سے قبل دلیپ سوریا ونشی نے وارڈ آفیسر اکاؤنٹ سیکشن اور گھن کچرہ پروجیکٹ چیف کی ایسی ایس سے خدمات انجام دی ہیں اور آج وہ شہر سیکریٹری کی ایسی ایس سے ریٹائر ہو گئے ان کی آجزی و انکساری اور ملنسار طبیعت کے سبب وہ ہر خاص و عام میں مقبول تھے یہی وجہ تھی کہ آج ان کے ریٹائرمنٹ پر مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والے میونسپل افسران و ملازمین نے دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارک بات دی اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نظر آنے پیش کیے دھولیے سے تعلیم کے لیے شہر آئے ایک ونتیس سالہ طالب علم نے اپنے رہائشی مکان میں فاسی لے کر خودکشی کر لی سوسائیڈ نوٹ میں محلوک نے جن افراد کے نام لکھے تھے کرانتی شوک پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا ہے محلوک کا نام کشور بھٹ جادہو بتایا جا رہا ہے ذرائع سے موصولہ اطلاع ایک مطابق کشور ایم پی ایس سی امتحان کی تیاری کے لیے دھولیہ سے اورنگ آباد آیا تھا ہمیشہ ہی کی طرح محلوک نوجوان نے گزشتہ شام اپنے دوست کے ساتھ میچ دیکھا اور دوست کے جانے کے بعد سو گیا آج صبح وینرز کلاسس سے متصل امارت کی تیسری منزل پر جہاں وہ قرائے سے رہتا تھا ایک لوہے کے انگل پر پھندہ باندھ کر اس نے پھانسی لے لی جب یہ معاملہ اجاگر ہوا علاقی قصہ کے نان نے اس کی اطلاع کرانتی چوک پولیس کو دی جس کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ٹو موبائل کا عاملہ وہاں پہنچا اور کشور کو نیچے اتار کر اسے علاج کی غرص سے گھاٹی دواخانہ بجوایا گیا ڈاکٹرز نے طبی جانچ کے بعد کی شور کی موت کی تصدیق کر دی محلوک نوجوان نے پھانسی پر لٹکنے سے پہلے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی دکھا تھا جس میں سات تا اٹھ افراد کے نام درج تھے سوسائیڈ نوٹ کی روشنی میں کرانتی چوک پولیس نے ان افراد کو حراست میں لے لیا ہے سوسائیڈ نوٹ میں مزید تفصیلات درج ہیں جانچ کے سبب پولیس نے یہ تفصیلات بتانے سے انکار کیا ہے کسی دوست کا دیا موبائل گھر میں پائے جانے پر ماں کو بیٹی کے خدم بہکنے کا شبہ ہوا اور اس نے غصہ دکھاتے ہوئے بیٹی کو تعلیم چھڑوا کر شادی کر دینے کی دھمکی دی تو بیٹیا اس قدر ناراض ہوئی کہ خودکشی کے لیے حرسل طالب کا رخ کیا جہاں حفاظتی عملے نے اسے پکڑ کر بچا لیا یہ واردات گزشتہ روز دوپہر بارہ تا تین بجے کے درمیان پیش آئی حرسل علاقے کی ساکن ایک سترہ برس کی دوشیزہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک نوجوان کی یاری دوستی میں لگی ہوئی تھی اور اس نوجوان نے اسے ایک موبائل خرید کر دیا تھا جسے گھر میں رہنے کے دوران دوشیزہ گھر والوں سے چھپائے رکھتی تھی گزشتہ صبح جب اس کی ماں اگر کی صفائی کر رہی تھی کہ اسی دوران مذکورہ موبائل اس کے ہاتھ لگ گیا ماں نے اپنی بٹیا سے پوچھتاچ کی تو اس نے گمراہ حکن جواب دیئے تو ماں کا شبہ مزید مضبوط ہو گیا اور اس نے غصہ ہوتے ہوئے لڑکی سے کہا کہ اب تیری تعلیم بند کر کے تیری شادی کروا دیتے ہیں ماں کی پھٹکار اور اسے دی گئی دھمکی پر دوشیزہ اس قدر مشتہل ہوٹھی کہ اس نے راست خودکشی کے ارادے سے ہرسول کے تھاٹھیں مارتے طالب کا رخ کیا اور قریب تھا کہ وہ یہ انتہائی اقدام کر گزرتی تاہم طالب پر موجود حفاظتی گارڈس نے موقع کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے اسے دھر لیا اور ایک جانب لے کر فوری پولس کے دامنی سکوارڈ کو کال کی دامنی سکوارڈ نے دوشیزہ کو تحویل ملے کر اس کی کاؤنسلنگ کی اور بعد اعزان اسے اس کے خریب ایک خانگی ٹرائول بس اور مال بردار ٹرک کے درمیان زوردہ ٹکر ہو گئی جس میں سات تا آٹھ مسافر شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق خانگی ٹرائول ایجنسی کا ایک ڈرائیور سنتوش حریچندر جگدارے بس نمبر ایم ایچ زیرو فور پی کے سکس تری نائن تری لے کر عمر کھیڑ سے پوسر جا رہا تھا کہ اورنگاباد احمد نگر ہائی وے پر والوش سے قریب سمنٹ پائپ لے کر سننر جا رہے ایک مال بردار ٹرک ایم ایچ بیس بی ایل ایٹ ون ایٹ ون سے ٹکرا گیا حادثہ اتنا شدید تھا کہ بس کی باڈی پھڑ گئی اور ٹین کر جانے کے سبب سات تا آٹھ مسافر شدید طور پر زخمی ہو گئے حادثے کی اطلع ملتے ہی والوج پولی سٹیشن کاملا جائے حادثہ پر پہنچا اور زخمیوں کو علاج کی غز سے گھاٹی اسپتال بھیجوا کر ٹرافک بحال کیا گیا اس حادثے میں موزہ عمرہ تعلقہ مہور کی ساکن سرکھا پروین چوہان پروین ناگو راو چوہان کورگاؤں تعلقہ پوسط کے ساکن بادل سکدیو چوہان مالا سکدیو چوہان سارولی تعلقہ کنوٹ کے سوشیل ارجن پوار ورور تعلقہ پوسط کی ویشالی ویجائے چوہان پمپری چنچوڑ کے دتا نام دیو بھی سے اور ورور تعلقہ پوسط کے ویجائے بلیرام چوہان شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں جن کا گھاٹی اسپتال میں علاج جاری ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آزدی کے 75 سال مکمل ہو جانے پر ملک بھر میں منایا جا رہا ہے امرت محصف ایم سی کی جانب سے بھی مختلف پروگرامز مناخت شاندار تقریب میں امرت محصف کا پولیس کمیشنر نکھل گپتہ کے ہاتھوں کیا گیا افتتہ گزشتہ دنوں ہوئی برسات نے بابرا میں بھی مچائی تھی تباہی گاؤں والوں تاجیروں اور کسانوں کا بڑے پیمانے پہ ہوا مالی نقصان انسانیت کا خرض نبھاتے ہوئے جمعیت العلمہ ہند نے دی متاثرین کو مالی امداد برسات کے سبب خدرتی آفات میں گھرے شہریان کو فوری طور پر راحت فرہمی کا اے ایم سی انتظامیاں کر رہا ہے دعویٰ مگر فرط نگر اور اطراف کی بستیوں میں جمع شدہ پانی کے سبب ساکینان کو ہو رہی پریشانی سے انتظامیاں غافل مینسپل کارپریشن کی کار کردگی پہ لگا سوالیا نشان اور ایم پی ایس سی اگزام کی تیاری کے لیے دھلیا سے شہر آئے ایک نوجوان نے فاسی لے کر کر لی خودکشی سوسائیڈ نوٹ کی روشنی میں کرانتی چوک پولیس نے کیا چھے تا سات افراد کو گرفتار تیخی خات جاری اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاخات ہوں گی تب تک کے لیے میں آفرین مرزا آپ سے اجازت چاہتی ہو خدا حافظ